مارننگ متفرام تیریٹری پہ نہیں قبضہ کرتی وہ اس کے کلچر کو وہ ان کی زبان کو وہ ان کی شناخت کو ہر چیز کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں جس میں زبان سب سے پہلے آتی ہے تو ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی کہ یہاں پر ہم اپنی ثقافت اپنی روایت اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے لیکن ہم نے خود پھر اپنی مادری زبانوں کو وہ اہمیت اور وہ ترجیح نہیں دی جس کے یہ زبان مستحق تھی کیونکہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے ان کی سو اسے حوالے سے آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر زیا بلوچ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے آپ شکریہ تشریف آوری کا آپ بلوچی رائٹر اور محقق ہیں اور ڈاکٹر منظور علی صاحب تشریف رکھتے ہیں سندھی زبان میں سے آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا آپ بھی رائٹر اور محقق ہیں میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں دس کے قریب پاکستانی زبانوں پر بھی میری ابھی ریسنٹلی اکیڈمی نے شایع کیا کتاب پاکستانی زبانیں اور بولیاں جس میں اسی پاکستانی زبانوں کا میں نے انٹرودکشن دیا ہے سلیم شہزاد موجود ہیں سلیم صاحب جائے ہیں خود پوئٹ ہیں بڑی اچھی سرائیکی زبان کا جو لب و لہجہ اور اس حوالے سے گفتگو کے لئے آج ہم نے ہاں پر مدود کیا ہے شکریہ سلیم صاحب اور ہماری بہت پیاری سی پنجابی جسے کہنا چاہے پوئٹس ردا زینب نقوی ردا کیسی ہیں آپ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک اچھا شکریہ آپ سب کی تشریف آبیرکان سب سے پہلے تو مجھے بتائیے ڈاکٹر زیاب بلوچ صاحب جو میں کہہ رہی ہوں کہ جو مادری زبان ہوتی ہے وہ ہزاروں سالوں پرانی ایک زبان ہے اور صرف زبان نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا کلچر ہے پورا ایک اس ڈیکشن کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے سو اس کے بارے میں میں بتائیے گا بلوچی زبان جو ہے یہ کتنی پرانی ہے اور اس کے کتنے لبولہجے ہیں بہت شکریہ آج کے زبانوں کی عالمی دن کے حوالے سے یقیناً یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے سب سے پہلے میں یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر زبان ہے کیا چیز ہم جب مختلف کتابوں کا متعلق کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے اب تک جتنی بھی اجادات کی ہیں زبان اس کی سب سے بڑی اجاد ہے اگر یہ زبان نہ ہوتی شاید کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ علوم شاید اس سطح پر نہ ہوتے ہیں ہم کسی بھی علم کو پڑھتے ہیں ظاہر ہے کسی نے کسی زبان میں پڑھتے ہیں تو زبان محض وسیلہ اظہار نہیں ہے زبان کسی بھی قوم کی تاریخ تیزیب تمدن ثقافتی سیاسی سماجی تمام چیزوں کی جوڑت زبان کے ساتھ ہے اب دیکھیں وطن عزیز کو دیکھیں نا قدرت کو یکرنگی پسند نہیں ہے اگر جب بھی آپ کی نگاہ کسی چمن پر پڑھتی ہے تو ایک طرح کے پولوں ایک ہی لمحے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چمن آپ کو خوبصورت نہ لگے لیکن جب مختلف پول ہوں گے تو بہت زیادہ آپ کو اچھی لگے گی تو جو پاکستانے مختلف زبانوں کے کیسا گلدستہ ہے جس کے خوشبو سے اس کی سردیں موطر ہو رہی ہیں تو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں دنیا میں جو زبانوں کے نو بڑے خاندان ہیں ان خاندان میں سب سے جو بڑی فیبلی ہے اسے ہم انڈو یورپین یا آری آئی کہتے ہیں پاکستان میں بولی جانے والی بہت ساری زبانوں کا تعلق اسی خاندان سے ہے اسی خاندان میں سے یہ دنیا میں سب سے بڑے خاندان ہیں اس میں بلوچی ہے پشتو ہے دردی ہے پشاچا ہے اردو ہے انگریزی ہے جرمن بہت ساری زبانوں کا تعلق اسی خاندان سے ہے آج اب میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بلوچی زبان کا تعلق بھی اسی خاندان سے جیسے آپ نے بلوچی زبان کے بارے میں بات کی بلوچی زبان کا تعلق زبانوں کے انڈو یورپین فیملی کے اند ایرانی شاخصے ہیں اس کی سب برانچ ہے ایرانی پشتو اور بلوچی دردی پشاچا اسی خاندان سے ہیں تو جب ہمارے پاس شواید ہیں تاریخی طور پر جب ہمیں اوراک دیکھتے ہیں تو آج سے تین ہزار سار قبل مسیح میں بہرہ کیسپین کے آس پاس بلوچوں کے شواید ملے ہیں یہ ایک تاریخ ہے ہمارے پاس موجود ہے لیکن جب میرگر کی تیذیب کے بارے میں بہت ساری چیزیں آشکار ہوں ہمارے سامنے آئیں تو پتا چلا کہ یہ تیذیب تقریبا نو ہزار سال پرانی ہے میرگر کی تیذیب پوری دنیا اس پر سرچ کر رہے ہیں اس پر کر رہے ہیں تو وہاں سے بہت سارے نئے تیوری سامنے آئے کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے جو اتنے معذب تھے یعنی کہ اس وقت وہاں پر دانت بنانے اور نئی دانت کے بہت سارے نمونیں ملیں اس وقت بھی وہ دینٹس موجود تھے نو ہزار سال پرانے اس خطہ زمین میں تو ہو سکتا ہے کہ بلوچ باہر سے عجرت کر کے نہ آئے ہوں یہی ان کی جگہ ہو چونکہ جب بھی کسی بھی کئی پر کوئی آثار ملتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کیا وہ تیذیب ہے کی نہیں ہے تو اس کیلئے ہم نے لنگویسٹ آرکیالوجسٹ اسٹورین اور انتروپولوجسٹ ان کو یکجہ کر کے جب وہ مشترکہ طور پر اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ واقعی آم پر ایک تیذیب تھی زندہ تھی جو کسی بھی زمانے کے وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے تو ہمارے بہت سارے بلوچ سکالر یہ کہتے ہیں جو تین ہزار سال قبل وسیح بہرہ کیسپین میں بلوچوں کے آثار ملے ہیں جہاں سجرت کر کے ایران میں اراک میں اور یہاں پر آئے ہیں پھر ایک اور بڑی اپورٹنٹ بات ہے تو کئی لوگ تو عرب وہاں سے بھی اپنا وہ دیکھتے ہیں جی بلکل ہے اب بلوچوں کے بارے میں بڑی اپورٹنٹ بات ہے کہ یہ شاید اس خطے میں رہنے والی واحد قومیں جس کی نو زبانیں ہیں یہ پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں ساؤت میں سریکی بولتے ہیں سندھ میں سندھی بولتے ہیں افغانستان میں دری اور بلوچی بولتے ہیں ایران میں فارسی اور بلوچی بولتے ہیں اور متحدہ رہ بمارات میں بڑی کیپ موجود ہے وہ عربی اور بلوچی بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے گھر سے ایک گلاس پانی بھی پیا تا سے آپ بہت ست سال وفا بھی کر تو میرے دیس میں ایک کٹورے پانی کی قیمت سو سال کی وفا ہے آؤ ہم بھی پیاس بجائیں زندگیوں کا سعودہ کرنے بلوچ یہ کہتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ سندھ میں رہتے ہیں آپ افغانستان میں رہتے ہیں تاجکستان میں پچاس زار بلوچ رہتے ہیں ہم باسا میں بڑی تعداد بلوچوں کی لیکن آپ نے اس سرزمین کی زبان سیکھنی ہے اور وہاں کا کلچر اختیار کرنا ہے آپ دیکھیں نا جنگ سے لے کر ملتان تک بہت سارے بلوچ آباد ہیں لیکن وہ سراکی بولتے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں یہ اس کی پاداش ہے ہماری اس ضرب الوثل کی کہ آپ جہاں بھی رہیں تو آپ کو وہاں کا کلچر اختیار کریں کیا بات ہے کہ آپ کی اپنی زبان اتنی صاف ہے کہ لگ نہیں رہا کہ آپ اردو کے علاوہ کوئی اور زبان بھی بولتے ہیں لگ نہیں رہا بلوچی بولتا ہوں پشتو بولتا ہوں فارسی بولتا ہوں چار زبانیں ہم بہت خود سیکھ جاتے ہیں اور آپ نے یہ ساری یہ بچپن سے ہی سیکھی نہیں ہے سیکھی ہیں اسکول کی زمانے میں جب کوئی بھی شخص گر کوئیٹا میں رہتا ہے تو آپ وہاں پر دیکھیں جب وہ اسکول میں ہے تو چار زبانیں بچپن میں سیکھ لیتا ہے میرا ساتھ والا پشتوں میں مجھ سے کچھ پوچھتا ہے پیچے والا فارسی میں کوئی بات کر لیتا ہے آگے والا براوی میں کوئی پینسل مان لیتا ہے ساتھ والے سے میں کوئی کینڈی مانگ لیتا ہوں بلوچی میں تو یہ چار زبانیں ہم بہکو کر سیکھتے ہیں یہ کسیر و لسان قوم ہے بلکل تھی بنیادی طور پر لیکن یہی بات سندھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈس والی سیولائزیشن بھی اگین مہینجو دڑو کی جو سیولائزیشن ہے وہ بھی ڈیٹیڈ سیون تھاوسن ڈیئرز کہتے ہیں بہک ہے اور نہ صرف مہینجو دڑو ابھی ریسنٹلی لادکانے کے قریب بھی ایک تیذیب دریافت ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ جو ہے مہرگڑ کے ہمسر ہے اچھا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں بمبور ہے کوٹ ڈی جی ہے آمری ہے وہاں سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں ایسے کے وغیرہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے سندھی یا سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں وہ قدیم ہیں اور ہزاروں سالوں کا ان کی ایک بیگراؤنڈ ہے ہسٹری ہے تاریخ ہے اور اسی کے تحت ہماری سندھی زبان بھی ہے میں بہت خوش ہوں جہاں تک بات ہوتی ہے بلوچی سندھی پشتون سرائکی یہ لوگ اپنی زبان سے جڑے ہوئے ہیں بھلے ایک تھوڑا ہے کم آپ کہہ سکتے ہیں پنجابیوں سے مجھے بہت سخشکر ہے پنجابی جو سمہاو وہ اپنی زبان کو اتنا زبان ہی آپ کی شناخت ہے زبان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے کلچر کی سب سے مین علامت یا ایلیمنٹ جو ہے وہ زبان ہے تو زبان آپ بھول گئے یعنی آپ اپنی تاریخ سے بچھڑ گئے اور اپنی تاریخ سے غائب ہو گئے تو سندھی بہت چیزوں میں حساس ہیں کہ ایک تو اپنی زبان سے حد سے زیادہ جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں شابدلتی بیٹائی جو ہمارا صوفی شاعر ہے اور عظیم شاعر ہے ان کو صوفی بنائے گا مگر وہ ملٹی ڈائمینشنل ایک اس کے جو ہے آرٹ ہے وہ موسیشن بھی ہیں اور اس کے جو ہے سماجی سیاسی موضوعات بھی ان کی شاعری میں سچل سرمس کی کتنی سچل ہیں کتنے ملٹی لنگویسٹک وہ بھی انہوں نے چار زبانوں میں شاعری کی ہے اس طرح سے ہمارے اور بھی بیدل ہیں انہوں نے پانچ زبانوں میں شاعری کی ہے پھر موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو شیخ آیاد سندھ کا ایک بہت بڑا شاعری کے جدید سندھی شاعری کا اور وہی تسلسل ہے جو شاہ لطیف کے بعد ہمیں سچل اور اس کے بعد جو ہے آیاز میں نظر آتا ہوا آپ نے کیوں سندھی زبان میں مطلب ڈاکٹریٹ کرنا پسند کیا اس کا فائدہ ہوا ایک تو میری ماسٹرز سندھی میں ہے میں نے پاکستانی زبان نے سندھی میں کیا اور اس کے بعد پھر پی ایز ڈی بھی میری پاکستانی زبانوں عدب سندھی عدب پر جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان پر تحقیق اور تنکیدی متعلقہ ہے اس پر ہے تو چونکہ ایک تو میرا ڈسیپلنٹ تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور کلچر سے جو ہے جو ہے جوڑے ہوئے ہیں اور مجھے اب میں صرف سندھی سے نہیں محبت کرتا میں دنیا کی جتنی بھی زبان ہے وہ میں اپنی زبان سمجھتا اور اسی لئے میں نے پاکستانی زبانوں کے حوالے سے بھی کہ ہم کوئی سارٹ کہتا ہے کوئی بہاتر کہتا ہے کوئی اسی کہتا ہے میں نے کہا کم از کم ایسا ایک ڈاکیومنٹ تو ہو کسی کے پاس کہ یار پاکستان میں اتنی زبان ہے اور اتنی بولیاں بولی جاتی ہیں آپ کی گئن کیجئے جب یہ آرکیولوجیکل کوئی انمنشن ہوتی ہو غار میں کوئی پینٹنگ نکلتی اور کچھ لکھا ہوتا اور وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تو کتنا انسان کا دل کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس زبانے کے انسان نے کیا سوچا محسوس کی اور کیا لکھا ہے یہاں پہ کچھ تو اس نے لکھا کچھ تو اس نے ایکسپریس کیا اور زبانے تو آپ کو جھوڑتی ہیں محبت کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاگ میں فرمایا کہ یہ زبان ایک دوسرے کی پہچان کے لئے بنا گئی ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایڈنٹیفائی کیا جائے ٹھیک ہے تو زبان کے اوپر نفرت کرنا یا سیاست کرنا میرے خیال میں نہ صرف ہمیں اپنا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی کوئی تہذیبی آفتہ انسان اس کی اجازت دے سکتا ہے تو زبانیں جوڑنے کی ہیں ہر زبان اتنی عزیز ہے جیسے ہمارے اپنی ماں ہوتی ماں بولی کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں سے سکھی ہو تو اگر کوئی انسان اپنی ماں سے جتنی محبت کرتا ہے تو دوسری زبان بھی اسی طرح سے عزیز ہونی چاہیے ہمیں زبانوں کو اون کرنا چاہیے اپنی زبانوں کو بولنا چاہیے ان کو آگے ترقی دینا چاہیے اور اسی سے ہم جو ہے اور ہم تو جیسے زیاد صاحب نے بتایا کہ پاکستان خوش قسمت ایک ملک ہے جس میں ملٹی لنگول سوسائیٹی ہے کہ ہم کتنی شاہکار تہذیب کے وارث ہیں تو اس کو ہمیں بجائے اس کے نفرت پھیلا اکٹھا ہوں محبت کے طور پر اور زبان سیکھیں جتنی زبانیں آپ سیکھتے ہیں اتنا آپ میں تاثب ختم ہوتا ہے آپ کی یاداشت بڑھتی ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کیا خوبصورت میٹھی زبان لیکن تھانکس ٹو فوک میوزک کہ جتنا سٹرانگ فوک ہمیں سرائکی سے پہنچا ہے اور اس نے سرائکی زبان کو جتنا تازہ رکھا ہے آج کل کی نسل میں وہ میرا خیال ہے بابا فرید کی شاعری انہیں سمجھ میں آئے نہ آئے انہیں شاکر شجا عبادی کی باتیں ضرور سمجھ جاتی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے موسیقی بخاص زبان تو موسیقی کی اپنی زبان ہے اور اس کی کوئی بانڈریز بھی نہیں ہے اب ضروری نہیں کہ ایک سرائکی گانے والا صرف سرائکی خطے میں سنا جا رہا ہوں وہ اتنا ہی پاپولر ہے بلوچستان میں اتنا ہی سندھ میں اتنا ہی کیپی میں اتنا ہی پنجاب میں جہاں جہاں آواز اور یہ جو لیرکس ہیں بنیادی طور پہ تو یہ چیز ہے کہ آپ کو ہانٹ کتنی کر رہی ہے کوئی چیز آپ کے اندر جو فیلنگز ہیں وہ کتنی اُبھار رہی ہے تو سرائکی میوزک کا یہ خاص رہا جیسے سرائکی میں کہتے بھولیاں محبتہ دے یہ قراب دے کہ کہ ہماری بھولی بھالی ایک محبت تھی وہ یہ تھی کہ ہم دیوار سراخ سے آپ کو دیکھ لیتے تھے تو اب آپ نے سراخ بھی بند کر دی اس کو تو کم اس کم بند نہ کر ہو کوئی تو رابطہ رہے تو یہ ایک بڑا میسج ہے ہر طرح کا ایک تو یہ ہے کہ ہم جس ایرہ میں آگئے اس ایرہ سے یہاں تک پہنچنے میں کتنا ایک وقت لگا اب ہمارے پاس ایک مشین ہے اس مشین میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اس مشین سے ہماری باتیں چلتی رہتی مگر جو ابتدائی دور کی محبت ہے یا اس کو ہم دیکھیں تو کتنا مشکل ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچنا محبوب کی گلی سے گزر جانا ہی میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوتی تھی پھر اس گلی محلے میں جا کے چھوٹی دکانے ہوتی تھی بڑی بلکل اب جیسے اردو کا محاب رہ لیکن لیلہ تو لیلہ لیلہ کے کتوں سے بھی پیار ہوتا ہے بلکل جن لوگوں نے گھر میں رکھے میں ان کو تو لگتا ہمارے پیٹ کی بات تو گلی کے کتے کی بات ہو نہیں جو گلی میں آنا جانا ہے تو اس کے ہر چیز اس سے آپ کو پیار ہو جاتا پنجابی پنجابیوں سے شکوہ جائز ہے بلکل جائز ہے یہ ہے کہ ہم لوگ پنجابی بولنے میں شرمندی کی محسوس کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا رچھان انگریزی کی طرف اور اردو کی طرف ہو گیا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ لوگ پنجابی کم بولتے ہیں حالانکہ پنجابی ایک قدیم اور بڑی میٹھی زبان ہے تقریبا پانچ ہزار سال پرانی زبان ہے اور جیسے پنجابی کی جو پہلے شاعر تھے حضرت بابا گنگ شکر صاحب انہوں نے بلکہ صوفیانہ کلام کا آغاز ہی پنجابی سے کیا پنجابی جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ زبان استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی میں بات کرنا پسند کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ شکوہ آپ کا جائز ہے پھر آپ کو کیسے پنجابی میں شائری آگئی اور آپ نے کیسے دراصل ہمارے گھر میں پنجابی میں بات چیت کی جاتی تھی امی بھی پنجابی تھی اور ابو بھی پنجاب کی تھے تو اس لئے پھر یہ چیز ہم میں آئی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ پنجاب کے رہنے پنجاب سب کو مطلب اپنے بچوں کے ساتھ بھی پنجابی میں بات کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے بڑی قدیم اور بڑی میٹھی زبان ہے پنجابی آپ دیکھیں کم از کم ارتوگر غازی دیکھنے کے بعد ہمیں اتنا احساس ہو جانا چاہیے کہ اپنے کلچر پر مان کرنا کسے کہتے ہیں اپنی تاریخ پر کیسے اس کو لے چلنا بس ہم آئیں گے آپ کی طرح پنجابی شائری سنتے ہوئے میں اپنی نظم سناوں گی پنجابی کی تو میری جن جان وے مہیا تیرے نال جہان وے مہیا تو مذہب تو مسلق میرا تو دین امان وے مہیا پوری کرنی بہتی اوکھی کہنی تے آسان وے مہیا دیکھ کی تے اے ٹٹنا جاوے پیار پرید دی تان وے مہیا دیکھ کی تے اے نوڈین دی مہیا رب دل مکان وے مہیا کیا بات ہے رب دل میں جرین دا ہو لیکن ہم ایک بریک کے لئے یہاں پر رکھ رہے ہیں سٹے وید آج کے دن کا پیغام یہی ہے اپنی زبان بولیں اپنی زمین سے جڑیں موسیقی